السلام علیکم سوڈر وآلیکم السلام کہ میں آپ بغیر تنہا کے صرف روٹی کپڑے پر آپ کے پاس نوکری کروں گا لیکن 6 ماہ کے بعد آپ نے میری شرط بھی کرنی ہے کسان پوچھتا ہے وہ کون سی شرط تو کیا کہتا ہے 6 ماہ کے بعد مجھے ایک چگلی کھانے کا موقع دیا جائے آپ کسان کو بھی ضرورت ہی کام والے کی اس نے اسے رکھ لیا کہتا ہے 6 ماہ کے بعد ایک چگلی کھا کر یہ میرا کیا بگاڑ لے گا وہی آپ پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 73 پہ پہلے اس کی بی بی کے پاس جا کے چگلی کھایا ہے چگلی صرف ایک بات دوسرے دکھ نہیں پہنچا رہا بلکہ گلت بھی آنی کر رہا ہے جو گلت بات ہے اس میں چگل ہوا رہاں طور پر ایک جگہ سے بات سنکے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں لیکن یہ جو اس سے مزید بڑھ کر جو گناہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے بات ہی بدل دی ہے بات ہی اس نے جو ہے وہ نئی بات گڑھ کر جوڑ بنا کر وہ بیان کر رہا ہے کسان سے کہتا ہے چگل ہوا چگل ہوا کسان کے پاس پہنچا اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا رازداری سے کیا مراد ہے کوئی راز بتاتے ہوئے کہنے لگا تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو تو تمہاری بی 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 پاگل ہو گئی ہے بی بی کو کیا کہہ کے آیا تھا کوڑی تمہارے خامد کو ایک بیماری لگ گئی ہے خطرناک بیماری جس کو کوڑی کہتے جس میں انسان کا جسم جو ہے وہ کوڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے یہ کہہ کیا ہے بی بی کے مطلق آکھے خامد کو کہہ رہا ہے وہ پاگل ہو گئی ہے کسان بڑا حیران ہوا اس نے تاجد سے یعنی حیرانگی سے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو چگل ہوا اور نے اسے یقین گلاتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ تو پاگل پاک میں آدمیوں کو کاٹنے دورتی ہے کسان سارا کام کا چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا اس نے اپنے دل میں سوچا نوکہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے پڑی یعنی ضرورت کیا ہے اسے جھوٹ بولنے کی ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو چگل ہو اور نہیں جب کسان کی اس طرح ششو پانج میں ششو پانج کو انڈرلائن کریں حیران متعجب حیرت کے ساتھ ششو پانج میں مبتلا دیکھا تو بولا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا اس پر کسان کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے آج رات تم مجھے کھتوں ہی میں رہنا ہے کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا چگل ہو اور نے جب یہ جان لیا تو کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں یعنی اس کی بیوی کے بائیوں کے پاس پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی بہنوئی یعنی بہن کا آمد بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادھ موہ کر دیتا ہے ادھ موہ یعنی مرنے کے قریب آدھا زندہ اور آدھا مردہ یعنی مرنے کے قریب کر دیتا ہے وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا تیسرا جھوٹو ہو گیا اس کا پہلے بیوی سے جھوٹو بول کے آیا پھر خامن سے بول کے آیا اب بیوی کے بائیوں کے ساتھ جھوٹو بول رہا ہے کسان کے سالوں نے چگل ہور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے لیکن انہوں نے اس سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا اس پر چگل ہور کہنے لگا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی ورنہ اسے تو کسان اس بولی طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ حلکان ہو جاتی ہے حلکان یعنی تھکاوت کا شکار وہ شخص جو کوئی کسی کام کے قابل نہ رہے حلکان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بیزتی کرتا ہے لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں اس پر چگل ہور جٹ سے بول اٹھا جٹ کیا ہے فورا جلدی سے بول اٹھا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے کسان کی سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے تل ملانا ہوتا ہے تڑپنا غصے میں آ جانا تل ملانے لگے بلا وہ اپنی بہن کی بیزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے انہوں نے جوگل ہور سے کہا اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے چگل اور وہاں سے رخصت ہو کر رخصت کیا ہے روانہ ہونا رخصت بتا چھٹی لینا رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا اب تین جگہ جھوٹ بول چکا ہے اب چوتھی جگہ جا پہنچا ہے ان سے جا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے کسان کے بھائیوں نے اس سے تاجب یا لی حیرانگی سے پوچھا کیا ہوا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم اس کی مدد نہیں کرتے اس پر چگل ہور نے روحانسہ سامو بنا کر روحانسہ ہوتا ہے رونے والا شدید غم کی کیفیت میں روحانسہ سامو بنا کر جواب دیا تمہارا بھائی سخت مسئیبت میں گرفتار ہے اس کے سالے ہر چوتھے روز چوتھے روز یہاں محاورہ آیا ہے کہ دو تین دن چھوڑ کر چوتھے روز آگر اسے زدو کوب کرتے ہیں زدو کوب ہوتا ہے مارنا پیٹنا اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں کسان کے بھائیے سن کر پریشان سے ہوگے اور کہنے لگے مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا چگل ہور بولا وہ تم سے کیا کہے بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا وہ کموشی سے یہ بے عزتی برداشت کرتا ہے جواب میں بھائی کہنے لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آرہا سب نے یہی بات کہی ہے بیلی نے بھی یہی بات کہی ایک خامن نے بھی بیوی کے بھائیوں نے بھی ایک خامن کے بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آرہا یہ سنکر چگل ہور نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے غصے مارتے ہیں کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے تل ملانا کیا ہے تڑپنا شدید غصے میں آ جانا انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں یعنی ہم اس کی مدد کریں گے اس طرح تغل ہور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی یہ بھی محابرہ ہے کانو کان خبر نہ ہونا خموشی کے ساتھ کہ وہ کہاں گیا تھا کہاں سے آیا ہے وہ کونسی سازد شراج کر آیا ہے کونسی جگلیگاں کھا کر آیا ہے دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کن ننگھیوں سے کن ننگھیوں کیا ہوتا ہے کسان نے کن ننگھیوں کے ساتھ کن ننگھیوں ہوتی ہیں کہ آدھی کھلی ہی ہی آنکھیں یعنی تھوڑا سا نیچے دیکھ لینا تھوڑا سا اوپر دیکھنا کسان نے کن ننگھیوں سے اس کی طرف دیکھا وہ بڑی حیات سے اس کی حد حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ ہی پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا دوسری طرف کسان کی بیوی کو یہ کوشش تھی کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے نمکین ہے یا نہیں جو اس نے نشانی بتائی تھی کہ جو لوگ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا جسپ نمکین ہو جاتا ہے جو ہی وہ چھاچ چھاچ کیا ہے لسی دہی کی بنائی ہوئی ہے لسی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قطرے آگے سرک آئی سرک ہوتا ہے حرکت کرنا آگے آگئی اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا اس نے جپٹ کر جپٹ کر یعنی فورا پکڑ کر اس کی کلائی کلائی کیا ہوتا ہے بازو ہاتھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پکڑ لیا اور اس سے چاٹنے کے لیے آگے پڑھی کسان اچھل کر دور ہٹ گیا بلونوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ جھوڑ پولا گیا ہے ایک کو کہا گیا ہے کوڑ میں مقتل ہے دوسرے کو کہا ہوا ہے پاگل ہو چکی ہے اس لیے وہ کیا اس نے کیا ہے کسان کو نوکر کی کہیں بھی بات سچ معلوم ہو رہی تھی ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اس سے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے بدترین بیماری میں مقتلہ ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کوشش کی یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مہاورہ استعمال ہوا ہے کہ کچھ نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا پاؤں سے جوتہ اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی بینیٹر مارنا شروع کر دیا جو اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے قریب ہی کھید میں چھپے ہوئے کسان کی سالے باہر آئے واقع نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی والا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے وہ سارے کسارے للکارتے ہوئے للکارتے کیا ہے انچی آواز میں نارے لگاتے ہوئے اس کو جانب مارنے ہی گالی گلوچ کرتے ہوئے آگے بڑے اور کسان پر ٹوٹ پڑے ٹوٹ پڑے بھی مہابرہ ہے یعنی اس کو مارنے لگے آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو ان کا آگے بڑھنا تھا دوسرے ٹھیک میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقع نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارہ یعنی گالی گلوچ کیا آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے پل پڑے مہابرہ ہے اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو مارنے لگے وہ سر پھٹول ہوئی سر پھٹول یعنی سر پھٹے وہ لٹھیاں چلیں لٹھی کیا ہے لکڑیوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ ایک دوسرے کی پٹائی ہوئی وہ لٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے آخر اردگرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ دوسرے لوگ باہ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ بیچ بچاؤ کو انڈر لائنگ کریں چھوڑانا لڑائی ختم کروانا انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہوں نے ایک دوسرے سے علاق کیا پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا ان سے لوگوں نے پوچھا ان لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نو کر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتا چلا کہ یہ سب کچھ چگل ہور کا کیا درا ہے کیا درا یعنی اس کی کاروائی ہے اس کی سازش ہے وہ سارے کے سارے مل کر چگل ہور کی تلاش میں چلے لیکن اس وقت تک چگل ہور وہ گاؤں توڑ کر کہیں اور جا چکا تھا کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چگل ہور کا کہیں پتا نہیں چل سکا یہی وجہ ہے آج بھی کوئی چگل ہور یہ نہیں مانتا کہ وہ چگل ہور ہے در اصل اس بات کا ڈر ہے اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چگل ہور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بائیو سے زندہ نہیں چھوڑیں گے اسی لئے ہر چگل ہور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے کہانی کی سمجھ جائی کہ جب ہم کسی سے غلط بات آگے جا کر بیان کر جاتی ہے وہ غلط بات سازش کی صورت میں اور آگے بڑھ جاتی ہے اور معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اس لئے شفیع اکیل نے بڑی ہی مہترین کہانی لکھی ہے چگل ہور کہ ایک دوسرے کی چگلی نہ کھائیں وہ معاشرے میں کیا کھلاتی ہے فساد کھلاتی ہے برائی کی وجہ بنتی ہے معاشرے کا امن خراب کرتی ہے